اس ویڈیو میں میں مختصراً ایک خاص ٹیسٹ کے بارے میں بات کروں گا جو میدے کی تکلیف کے مریضوں میں ایچ پائلوری نامی جراسیم کی تشخیص کے لیے کیا جاتا ہے ہم بات کریں گے کہ اس جراسیم کی تشخیص کس طرح سے کی جا سکتی ہے ان ٹیسٹ میں سے کون سا ٹیسٹ کروانا بہتر ہے یا کس کے ریزلٹس پہ کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور آخر میں ہم اس جراسیم کے علاج کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کون سی عدویات ہیں جو اس جراسیم کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہیں السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبداللہ اقبال ہے میں کنسلٹنٹ جرنل سرجن اور میدے کے امراض اور کینسر کا ماہر سرجن ہوں اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کی دیئے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ہمارے یہاں پاکستان میں میدے کی تکالیف بہت کومن ہے اس کی وجہ کچھ ہماری ناقض غزائیں اور کچھ ہماری غزہ کے معاملے میں بری آدات ہیں ان میدے کی بیماریوں میں جو سب سے کومن تکلیف ہیں ان میں میدے میں تضابیت اور جلن کا ہونا نمبر دو کھانا کھانے کے بعد ریفلکس یا کھانے کا واپس موں میں آنا اور نمبر تین گیس کی وجہ سے پیٹ کا پھولنا ہے گیس یا پیٹ کے پھولنے کی یا ڈکارے آنے کی کیا وجوہات ہیں وہ کونسی غزائیں ہیں یا کونسی ایسی آدات ہیں جن کو اپنانے سے آپ اس مسئلے سے بچ سکتے ہیں یا کونسی عدویات ہیں جو اس مسئلے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں یا جاننے کے لیے ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پر کلک کیجئے اور میری اس ٹاپک پر موجود ویڈیو کو ضرور دیکھیں میدے میں جلن اور تکلیف کی وجہ میدے میں موجود السر ہوتا ہے اور اس السر میں ایک خاص ذراسیم جسے ایچ پائیلوری کہتے ہیں موجود ہو سکتا ہے جو اس السر یا زخم کو ٹھیک نہیں ہونے تھا اور مریض اپنی غزہ میں تبدیلیاں کرنے کے باوجود یا تضابیت کے لیے عدویات استعمال کرنے کے باوجود اس تکلیف سے نجات حاصل نہیں کر پاتا ہمارے یہاں جب بھی مریض پیٹ کی بیماریوں میں مطلع ہو کے قریبی معالج کے پاس جاتا ہے تو یہ معالج مختلف قسم کے ٹیسٹ تجویز کرتے ہیں جن میں ایچ پائیلوری انٹی باڈی ٹیسٹ سب سے زیادہ تجویز کیا جاتا ہے جو خون کے ذریعے ایچ پائیلوری کا ٹیسٹ ہے خاص طور پر جرنل پریکٹس کرنے والے ڈاکٹرز حکمت پریکٹس کرنے والے حکین ہومیوپیتی پریکٹس کرنے والے ہومیوپیتک ڈاکٹرز اور کوئیکس یا تو جانتے بوچھتے یا لائل بھی میں اس جراسیم کی تشخیص کے لیے اس انٹی باڈی یا خون کے ذریعے کیے جانے والے ٹیسٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں جو کم و بیش ہماری تمام عوام میں پوزڈیو آتا ہے اور اس ٹیسٹ کی بنیاد پہ مریضوں کو اس جراسیم کی عدویات پریسٹرائب کی جاتی ہیں چونکہ اس جراسیم کے علاج میں دو انٹی بایوٹکس استعمال ہوتی ہیں اس لیے اس جراسیم کی وجہ سے ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ انٹی بایوٹک ریزسٹرنس پیدا ہو رہی ہے دنیا بھر میں یہ انٹی باڈی ایچ پائلوری ٹیسٹ ختم ہو چکے ہیں جبکہ ہمارے یہاں یہ ٹیسٹ ہر لیب آفر کرتی ہے جس کی در حقیقت کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے برقص اس ایچ پائلوری نامی جراسیم کی تشخیص کے لیے جو ٹیسٹ صحیح سنت جاتا ہے یا سٹینڈرڈ ہے وہ اس ٹیسٹ کا پخانے کے ذریعے کیا جانا ہے جسے ایچ پائلوری انٹیجن ٹیسٹ کہتے ہیں عام عوام کے سمجھنے کے لیے میں آسان زبان میں اس انٹیجن اور انٹی باڈی کے ٹیسٹ کے فرق کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا فرض کریں کہ انٹیجن سے مراد ہے جراسیم اور انٹی باڈی سے مراد ہے جراسیم سے لڑنے والی فوج تو یہ انٹی باڈی یا جراسیم سے لڑنے والی فوج کئی سالوں تک آپ کے جسم میں موجود رہ سکتی ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے جسم میں جراسیم موجود ہے یا آپ کے میدے میں تکلیف اس انٹی باڈی یا جراسیم سے لڑنے والی فوج کے باعث ہے یا آپ کو اس کے لیے عدویات کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے اس کے برحقس انٹیجن کا مطلب ہے کہ جراسیم اور اگر یہ آپ کے جسم میں موجود ہے تو ممکن ہے کہ یہ آپ کے میدے کی تکلیف کی وجہ بھی ہو اور اس کے لیے آپ کو عدویات کے استعمال کی ضرورت بھی ہو اب یہ یاد رکھیں کہ یہ انٹی باڈی ٹیسٹ خون کے ذریعے کیا جاتا ہے جس کے پوزیٹیو آنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے جبکہ انٹیجن ٹیسٹ پخانے یا واش روم کے ذریعے کیا جاتا ہے اور اس کے ریزرٹس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے مگر ضروری یہ ہے کہ یہ مستند لیب سے کروایا جائے اس جراسیم کے علاج کی بات کریں تو اس مقصد کے لیے دو ٹریٹمنٹ ریجیم ہیں نمبر ون ٹرپل ریجیم اور نمبر ٹو قوائدرپل ریجیم ٹرپل ریجیم میں تین عدویات شامل ہوتی ہیں جبکہ قوائدرپل ریجیم میں چار عدویات شامل ہوتی ہیں ٹرپل ریجیم میں دو انٹی بائیوٹکس اور ایک پی پی آئی شامل ہوتا ہے جبکہ قوائدرپل ریجیم میں دو انٹی بائیوٹکس ایک پی پی آئی اور ایک انڈیسٹ سیرف شامل ہوتا ہے یہ عدویات مریض کو پندرہ دن کیلئے تجویز کی جاتی ہیں جبکہ مزید چھے ہفتوں کیلئے مریض کو پی پی آئی تجویز کیا جاتا ہے جس کے بعد یہ جراسیم جسم سے مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے بہت سے مریض اس ایچ پی لور کی عدویات لینے کے بعد کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا اب یہ جراسیم ان کے جسم سے نکل گیا ہے یا اب بھی ان کے جسم میں موجود ہے اس مقصد کے لیے ایک اور ٹیسٹ جسے یوریا بریت ٹیسٹ کہتے ہیں وہ کروائے جاتا ہے اس کے علاوہ انڈوسکوپی بھی کنفرمیشن کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے مگر اس کے علاوہ اس مقصد کے لیے کوئی اور ٹیسٹ موجود نہیں ہے اس انڈوسکوپی میں ہم ایچ پی لوری کے علاوہ بھی کئی اور بیماریوں کی تشخیص کر سکتے ہیں اور میدے میں موجود السر کی بائیاب سے بھی لے سکتے ہیں جو مریضوں میں کینسر کی تشخیص میں بھی مدد دیتی ہے انڈوسکوپی کیا ہے کب کی جاتی ہے کیسے کی جاتی ہے اور اس میں کن بیماریوں کے بارے میں علم ہو سکتا ہے یہ سب معلومات جاننے کے لیے ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پر کلک کیجئے اور میری اس ٹاپک پر موجود ویڈیو کو ضرور دیکھیں مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کا میدے کی تکلیف کے حوالے سے کوئی سوال ہے یا آپ ایچ پی لوری کے مطلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ انڈوسکوپی کروانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے کے رابطہ کر سکتے ہیں میرا کانٹیکٹ نمبر ہے آج کے لئے اتنا ہی میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال اللہ حافظ